السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ ویڈر ویڈا پہ پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش میں اگر کوئی بندہ آتا ہے تو اس کے پاس اپراکسی میٹلی کتنے پیسے ہونے چاہیے تاکہ وہ ادھر آکے ویڈر اپنا دو منتقہ کمپلیٹ کر سکے تو میں اس ویڈیو میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ آلموس کتنے پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے اور یہ میں خرچہ جو بھی ہے ایکسپینسی جو بھی ہیں وہ آپ کو یوئی درہم میں بتاؤں گا اور جس کنٹری سے بھی آپ یہ ویڈیو میری دیکھ رہے ہوں گے وہ اپنی کنٹری کے حساب سے اس کو کنورٹ کر لی جئے گا اور آپ کو ٹوٹل اماؤنٹ کا پتہ چل جائے گا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ویڈر ویڈا کی کتنی کاسٹ ہے اور کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں ویڈر ویڈا کی جو دو منت کا بھی ویڈر ویڈا کی پہلے تین منت کا تھا تو تین منت کا بھی ویڈا بند ہو چکا ہے ابھی دو منت کا جو ویڈر ویڈا وہ ایشو کر رہے ہیں یوئی گورنمنٹ اور ویڈر ویڈا بھی پاکستان کے ٹوانٹی سکس آلموسٹ ڈسٹرک ہیں جن کے ویڈر ویڈا بند ہیں ان میں کچھ سندھ کے بھی ہیں اور پنجاب کے ہیں اور خیبر پہتون کہاں کے بھی اتنے ہیں لیکن اتنے دیادہ نہیں ہیں جتنے پنجاب اور سندھ کے ہیں کیونکہ یہ لوگ ویڈر پہ آتے ہیں تو ادھر یہاں تو مطلب ان لیگل ہو جاتے ہیں یا ان لیگل ایکٹیوٹیز کرتے ہیں کام کرتے ہیں اس لیے انہوں نے کافی ڈسٹرک کے جو ہیں وہ ویڈر ویڈا بند کر دی ہیں تو ویڈر ویڈا جو دو منت کا ہے وہ اراؤنڈ ایٹھ ہنڈر دیرم کا آپ کو ملے گا ایٹھ ہنڈر دیرم کا آپ کو مل جائے گا آپ کو کیا چاہیے سمپل ڈاکومنٹ ہیں کوئی زیادہ نہیں ہے اس میں آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے ویلڈ سکس منت تک اور اس کے علاوہ پاکستانی جو ایمیلٹس آئی ڈی ہے اس کی کپی ہو تو وہ چل جاتی ہے ٹھیک ہے اور پکچر وائٹ بیکگراؤنڈ پکچر آپ کے چاہیے یہ تین دو تین ڈاکومنٹس ہیں جو ریکوائیڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی آسد کوئی خاص ڈاکومنٹ ریکوائیڈ نہیں ہوتا ایٹھ ہنڈر آپ نے ہم نے وزٹ وزے کی کاسٹ لگا لے اور اگر ہم ریٹرن ٹکٹ کی بات کریں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وان وے ٹکٹ لے لیتے ہیں مطلب ٹو وے کرواتے ہیں لیکن ٹو وے جو واپس دبائی سے ہوم کنٹری جانے کی ہوتی ہے اس کو کیا ڈمی کروا لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وزٹ وزے کی یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ہی ریٹرن ٹکٹ ہونے چاہیے جس بھی آپ کنٹری سے آ رہے ہیں کسی بھی آپ دنیا میں کسی بھی کنٹری کا ٹرابل کریں وزٹ وزے کیلئے یہ لازم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہی ریٹرن ٹکٹ ہونے چاہیے تو ریٹرن ٹکٹ اگر اگر پاکستان یا انڈیا وغیرہ بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں تو اپراکسی میٹلی آپ ٹویل ہنڈرڈ درم کی ہم ٹکٹ رکھیں گے ٹھیک ہے ریٹرن ٹکٹ اگر تو آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو ویلن گوٹ ادھر وائز وہ جو آپ ٹکٹ لیتے ہیں ریٹرن وہ ریفنڈ بھی ہو جاتے ہیں فار ایک زیمپل آپ کو کمپنی ویزا پروائیڈ کر دیتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر ہی ان اوٹ کر کے ادھر ہی ویزا کا پروسس کرنا ہوم کنٹری نہیں جانا جاتے تو پھر آپ ریٹرن کروا سکتے ہیں ایٹھ ہنڈرڈ اور ٹویل ہنڈرڈ ہو گیا ہمارے پاس ٹو تھو تھوزن ٹی رہم اور ادھر جو روم رنٹ کا ابھی ہم روم رنٹ کی بات کرتے ہیں روم رنٹ جو ہے ادھر منیمم بائی جن منیمم تھری فیفٹی تھری فیفٹی منیمم ہے جس میں آٹھ دس لوگ منیمم رہ رہے ہوں گے شیئرڈ روم ہوتے ہیں ٹھیک ہے بنک اس میں لگے ہوتے ہیں مدل تین تین سٹیپ کے بیڈل لگے ہوتے ہیں چھوٹے تو اس میں لوگ رہتے ہیں دس سے بارہ لوگ تو اس کا تھری فیفٹی آپ منیمم رکھیں اس میں آپ فور ہنڈرڈ فائی ہنڈرڈ سکس ہنڈرڈ سیون ہنڈرڈ وہ آپ کے بجٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنا بجٹ آپ کا زیادہ ہوگا آپ کو اچھی رہا ہے ساپ ستری وہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گے اگر آپ سیپرٹ رہنا چاہتے ہیں تو وہ منیمم منیمم آپ کو اگر پارٹیشن لیں جس میں ایک ہی چار پائی ہوتی ہے اور یہ کی بنتا سوچ سکتا ہے تو منیمم وہ بھی آپ کو ایٹھ ہنڈرڈ سے ایک ہزار تک ایک ون تھوزن تک یا ایلیون ہنڈرڈ تک اس طرح اس کی کاسٹ آئے گی اس کے بعد ہم بات کر لیں آپ کے کھانے کا ہم نے یہ تھری فیفٹی ایڈ کر لیا تھری فیفٹی ہم اس کو رکھ رہے ہیں تھری فیفٹی اور ابھی ہم کھانے کی بات کر لیں تو کھانا بھی منیمم منیمم جو ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے تین ٹائم آلموسٹ کھانا کھانا ہے تو وہ تھری ہنڈرڈ تک آپ کے پاس ہونا چاہیے ابھی آپ ایک لیمٹیڈ اس میں کھانا کھا سکتے ہیں یہ نہیں کہ بڑا اچھا جسٹ آپ نارمل جو کھانا ہوتا ہے وہ آپ کو تھری ہنڈرڈ کے ایوریج میں وہ کھا سکتے ہیں تھری ہنڈرڈ یہ ہو گیا اور تھری فیفٹی ہم نے روم رینٹ ہو گیا یہ ہو گیا ٹونٹی سکھ ہنڈرڈ فیفٹی دیرہ صحیح ہے اس میں آپ لگا لیں ون ہنڈرڈ ایکسٹر ٹو منت کے لیے آپ کو سابون لینا ہے گرش لینا ہے ٹھیک ہے ٹوٹھ پیسٹ لینی ہے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ایکسپینسی جو ہیں وہ ون ہنڈرڈ آور ایڈ کر لیں ہمارے پاس ٹونٹی سیونڈرڈ فیفٹی دیرہ ہو گئے اس سنس میں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹریبلنگ کی ٹریبلنگ جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جب آئیں دبائی میں تو لوکل جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو یوز کر کے ٹریبل کریں گے تو آپ کو تھوڑا سستہ رہے گا ادروائس بھائی جن ٹیکسی ہمارے جیسے عام بندے کے لیے ٹیکسی استعمال کرنا آپ سمجھ لیں کہ ایمپاسیبل ہے صرف اس کنڈیشن میں ہم ٹیکسی یوز کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں جدر آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ کی اویلیبلٹی نہ ہو ٹیک ہے یعنی میٹرو ہے ادھر میٹرو چلتی ہے ٹرام بھی ہے ٹیک ہے بسیز ہیں تقریباً ہر ایریے میں بسیز جاتی ہیں ٹیک ہے لیکن اگر خدا نہ آسدہ کوئی ایسا ایریہ ہے جس در آپ نے ٹریبل کرنا ہے یہ جانا ہے تو آپ پرائیوٹ ٹیکسی یوز کر سکتے ہیں ٹیک ہے تو ٹریبلر ٹریبلنگ کے لیے آپ کو آپ تقریباً یہ آپ کا ایکسپینسز آئے گا اگر آپ دو منت کے لیے مینیمم مینیمم فائیو ہنڈرڈ مینیمم فائیو ہنڈرڈ آپ کو اس کو رکھیں ٹیک ہے لیکن یہ چانس ہے کہ اس سے زیادہ ہی ٹریبلنگ کے ایکسپینس آتے ہیں لیکن آپ مینیمم فائیو ہنڈر اگر پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں گے وہ آپ کو اگر پارٹ ٹریبل کرتے ہیں کبھی تین دیرم مطلب پارٹ ٹریپ پارگزمپل کسی بھی ایک سپارٹ سے آپ دوسرے سپارٹ تک جاتے ہیں تو مینیمم تین دیرم آپ کو دینے ہیں ٹھیک آپ جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں شاید آپ کو ایک دو پوائنٹ پہ بس چینج کرنی پڑے یا پہلے آپ نے میٹرو یز کی پھر آپ کو بس لینی پڑی تو آپ دس سے پندرہ دیرم تو ڈیلی کا آپ کا یہ ایکسپینسز ہے صحیح ہو گیا تو ہم نے فائیو ہنڈر رکھا ہے اس کو ہمارے پاس ٹونٹی سیون ہنڈر فیفٹی تھا اور اس میں اگر ہم فائیو ہنڈر ایڈ کریں گے تو ٹونٹی ٹو ہنڈر فیفٹی دیرم آپ کے پاس ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس ہو گیا جی مطلب تھری تھاؤزنٹ ٹو ہنڈر فیفٹی تھری تھاؤزنٹ ٹو ہنڈر فیفٹی ہمارے پاس یہ ایکسپینس ہو گیا ابھی تک اس کے علاوہ آپ کو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی امرجنسی میں کام پڑ سکتا ہے یا آپ کو کوئی فائن آ جاتا ہے کیونکہ ادھر آپ کو بہت کیئر فل رہنا ہے اور ایک اور چیز ویسٹر کے لئے میں بتا دوں کہ ادھر آپ کو بہت سارے لوگ ملے یا بہت سارے لوگ اس طرح کے فیک آفیسز بنا کے بیٹھے ہیں وہ آپ کو بلیں کہ آپ ہمیں ٹو تھاؤزن دیرم دے دیں یا وان تھاؤزن دیرم دے دیں ہم آپ کو جاب لگوا دیں گے ٹھیک ہے آپ نے ان لوگوں پہ کبھی ٹرسٹ نہیں کرنا ہاں کوئی ٹرسٹ ٹرسٹی اگر کوئی ہے کنسلٹنٹ ٹھیک ہے جس کی ویب سائٹ ہو سب کچھ ہو پرا پرا آفیس ہو اس کا نام ہو اچھا تو اس پہ آپ یقین کر سکتے ہیں لیکن پیسے لے کے کوئی بھی آپ کو نہیں اس طرح سے جاب نہیں دلوا سکتا یہ آپ کلیر کٹ کیونکہ اتر بہت زیادہ فراڈ کے چانسز ہوتے ہیں آپ نے کسی کو بھی پیسے نہیں دینے ہاں ڈائریکٹ آپ جائیں آفیس وزٹ کریں آپ شاپنگ مال وزٹ کریں کیونکہ آپ جب بھی کسی جاب کے لیے جائیں گے نا فار ایزمپل کسی کوئی آپ سپر مارکٹ میں جا رہے ہیں سپر مارکٹ میں جائیں گے تو آپ کو بولیں گے کہ ہمارے آپ ہیڈ آفیس چلنج ہے ایدھر ہم جو ہائرنگ وہ ایران نہیں کرتے ہمارا ایچرڈ ڈیکارڈمنٹ کسی اور جگہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ سپر مارکٹ کا جو ہیڈ آفیس ہوتا ہے وہ جدھر سپر مارکٹ ہوتی ہیں ادھر نہیں ہوتا ہمیشہ وہ ڈیفرنٹ سپارٹ پہ ہوگا تو اگر آپ وزٹ وزہ پہ آ رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو پیشنس رکھنا ہے آپ کو تھوڑا سا حوصلہ رکھنا ہے ٹھیک ہے گیو اپ نہیں کرنا آپ کو اگر آپ جاب کے لیے آ رہے ہیں کیونکہ آپ کو بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں کبھی مطلب میو میوس نہیں ہوں آپ نے جو بھی ہو ٹھیک ہے آپ نے آپ کو بی پازیٹیو رہیں اور سٹرگل کریں انشاءاللہ آپ کو جا ملنے کے کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے جو اراؤنڈ اپروکسی میٹلی ہمارا ابھی تک جو بنا ہے وہ تھرٹی ٹو تھوزن فائی ونڈ تھرٹی ٹو ہنڈر فیفٹی درم تھا اس میں آپ تقریباً فور ہنڈر یا فائی ونڈر ایکسٹرا اپنے پاس رکھیں کسی بھی امرجنسی کی صورت میں آپ کو استعمال کرنا پڑ سکتا ہے کوئی فائن آ سکتا ہے کبھی کوئی امرجنسی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی میڈیکلی آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے تو یہ فائی ونڈر آپ ایوری جب اپنے پاس رکھیں ایوری جب آپ نے یہ رکھ لیا جی ہمارے پاس فائی ونڈر اور ایڈ کر رہے ہیں کہ تھرٹی سیون ہنڈر فیفٹی درم ہو گیا تھرٹی سیون ہنڈر فیفٹی درم یہ آپ کے ابھی تک جو ہمارے مطابقی یہ ایکسپینس ہو گیا آپ کا اس کے علاوہ آپ نے اگر جاب کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کو ڈیفرنٹ جگہ پہ جانا پڑ سکتا ہے ڈیفرنٹ کمپنیز میں جانا پڑ سکتا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے جاب کیسے سرچ کرنی ہے جاب سرچ کرنے کا سب سے بیسٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ آن لائن جو بھی مطلب لنکڈین ہے اس کے علاوہ ڈو بیزل بہت یو ای میں سپیشلی دبائی میں بہت فیمس ہے اور اس پہ کافی زیادہ جاب ساتی ہیں ٹھیک ہے آپ دونوں طریقوں سے جاب کے لیے سرچ کریں گے یہ نہیں کہ آپ نے روم میں بیٹھے رہنے اور جسٹ آن لائن ہی سرچ گیا اور جسٹ اپلائی کیا ایسا نہیں ہے آپ کو فیزیکل بھی وزٹ کرنا ہے آفیسیز میں ٹھیک ہے بلڈنگ میں سپر مارکٹ میں ائرپورٹس پہ ایکسپیرینس لے کے آ رہے ہیں آپ کو فیزیکلی اور آن لائن دونوں طریقوں سے آپ کو اپلائی کرنا ہے جاب کے لیے ایک میتھر نہیں یوز کرنا کیونکہ آپ ادھر آئے ہیں تو آپ کو دونوں طریقوں سے اپنا جو ہے وہ جاب سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ مطلب آپ جو ہے آپ کے پاس میں آپ کو بتاؤں یہ میری بات دھیان سے سب لوگ سنیں کہ جب بھی آپ یوئی میں ویڈر کے لیے آئیں کائنٹلی ہماری ریکویسٹ ہیں جدہ بھی آپ دنیا میں ویڈر کے لیے جاب کے لیے جائیں آپ کے پاس سکیل ہونی چاہیے سکیل کے بغیر آئیں گے تو بہت مشکل ناممکن ہے کہ آپ کو کوئی جاب ملے گی ٹھیک ہے ہمارے پاکستانیوں کا سپیشلی سب سے بڑا جو پرابلم ہے کہ ہم سکیل کے بغیر آتے ہیں اور پھر ہم ادھر لوگ مزدوریاں کرتے ہیں ہم ایڈوکیشن نہیں لے کے آتے ہماری جو ینگ جرنیشن ہے وہ پاکستان میں بھی رہ کے جسٹ ٹائم ویسٹ کرتی ہے ادھر ادھر کبھی ادھر بیٹھے کبھی ادھر بیٹھے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کی یا ان کے ساتھ انجائے کیا اور اپنا جو سکیل سیکھنے کا یا جو آپ کا ایڈوکیشن کا ٹائم ہے اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں خدارہ اس بات کو آپ سیریس لیں ہماری قوم ہمارا ملک اور ہماری جو پہچان ہے اسی وجہ سے خراب ہو چکی ہے کہ ہم سکلڈ لوگ نہیں ہیں ان پروفیشنل ہیں ایڈوکیشن نہیں ہے ٹھیک ہے سکلڈ نہیں ہے اس وجہ سے ہم پھر ادھر زلیل ہوتے ہیں اور لوگوں کی مزدوریاں کرتے ہیں جو مزدوری دنیا میں کوئی نہیں کرتا ہم فارن کنٹری میں وہ جا کے کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے یقین کرے جتنے بھی دیکھے ہیں مطلب ہم پاکستانیوں کو جتنی بھی ٹف جاب ہیں گندی جاب ہیں اس طرح کی جتنی بھی انسکلڈ جاب ہیں ہم پاکستانی کر رہے ہوتے ہیں آل موسٹ ٹھیک ہے دنیا میں زیادہ تر پاکستانی انسکلڈ اور جو لو لیول کی جابز ہوتی ہیں وہ پاکستانی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد انڈین انڈین ہے ٹھیک ہے باقی کنٹری سب ہمارے سے اچھے ہیں تو خدارہ اپنے ٹائم کو قیمتی بنائیں کوئی سکل لے کے آئیں اور پراپر پریپریشن کے ساتھ آئیں اور بیسٹ ٹائم ہے نومبر دسمبر آپ اس موسم میں آئیں کیونکہ یہ موسم بھی اچھا آپ کو ملے گا اور آپ ٹریبلنگ بھی کر سکتے ہیں چلنا گھومنا بہت مشکل ہے کیونکہ آپ جب فیلڈ میں جا کے آپ سی وی ڈراب کریں گے تو آپ کو مطلب باہر نکلنا پڑے گا اور سی وی کوشش کریں کہ یوئی سٹینڈرڈ کے مطابق بنوائیں اور ادھر سے آ کے بنوائیں وہ بیسٹ ہیں بہت ساری ایسی مطلب فوٹو سٹوڈیو کی شاپس ہیں جو ادھر ایک درم کے آپ کو دس سے پندرہ کاپیاں بھی مل جاتی ہیں نارمل شاپس پہ آپ کو ایک درم کی ایک کاپی ملے گی لیکن ادھر کچھ شاپس ہیں آپ جو ادھر لوگ رہ رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ ہاں مجھے کون سی سستی جگہ سے میں نے زیادہ کاپیاں کروانی ہیں تو مجھے کوئی سستی جگہ بتائیں تھا کہ میرا اتنے زیادہ پیسے ویسٹ نہ ہو اور ٹورسٹ پہ آ رہے ہیں سب سے امپورٹن ٹھنگ کہ آپ کو ائرپورٹس پہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس درم کتنے ہیں کیونکہ آپ کے پاس منیموم منیموم ٹو تھوزن درم ہونا چاہیے یہ ایک نیو پلیسی آئی ہے ٹھیک ہے بعض اوقات نہیں پوچھتے اور بعض اوقات پوچھ لیتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو وہ آپ کو دوبارہ واپس بھی اپنے ہوم کنٹری بیے سکتے ہیں وہ نہیں کریں گے اور اگر کسی کا کوئی ریلیٹیو ہے دوست ہے تو وہ وہ بھی بتا سکتا ہے لیکن بلڈ کے جو ریلیشن ہے ان کو وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس منی نہیں ہے یعنی آپ کے پاس درم نہیں ہے درم آپ نے پاکستان سے جس کنٹری سے آ رہے ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے آئیں ٹھیک ہے اور بعد میں آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں یا ان کو اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو ہم کنٹری واپس بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ میری ویڈیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اور کافی دیادہ انفرمیشن اس میں میں نے دی ہے آپ کو اور اس میں کافی دیادہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا پھر بھی اگر کوئی کوئی سکتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں نیچے پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا پیسے مردی آئیں وہ آپ گھومیں اور پھر اپنے ہوم کنٹری چلے جائیں تو یہ اپروکسی میٹلی ہمارا آپ کے پاس فور تھوزنڈ فائیو ہنڈر تک آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ سیف ہے سیکیور ہے تاکہ آپ عزت سے ادھر رہیں اور آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ادھر بہت مشکل ہوتا ہے آپ کو کوئی نہیں دے گا پیسے اگر آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے تو اپنے پاس سیفٹی کے لئے اپنے پاس پیسے لے کے آئیں اور اپنے آپ کو سیکیور کر کے آئیں جیدت بھی رہیں اچھے سے رہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا اللہ حافظ